آپ نے کسی کے دل میں گھر کرنا ہے نا اس کے اوپر پورا پورا کھل نہیں جانا ہوتا اس کو اسی وقفے سے رکھو جو وقفے وہ چاہتا ہے کبھی آپ نے دیکھاؤ گے یہ ویگن کے پیچھے کتے بھاگتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں جب وہ رک جاتی ہے دو منٹ اس کا چکل آگے وہاں پر لاتی سلسلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نا جو دسترس ہے نا کسی کو آپ نے دے دی تو اس طرح کا وصال تو چاہا نہ تھا کبھی جماعت صاحب کا شعر ہے اس طرح کا وصال تو چاہا نہ تھا کبھی دل سے تری جدائی کا ڈر بھی نکل گیا کوئی کسی سے اتنی محبت سے ملے کہ اگلے کے اندر سے وہ خوف ہی ختم ہو جائے کہ یہ کبھی مجھے چھوڑ بھی سکتا تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ دسترس کا ہے اس عزم بزاز کا شعر ہے اس جان تقلم کو تو مجھ سے تو ملواتے تسخیر نہ کر پاتا حیران تو کر جاتا زمانسہ شیر یا غزل جو وجہ شہرت بنا ایک غزل تھی تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے تھی کہ گلہ بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا تو یہ میرے خیال سے پہلی غزل تھی جو اس طرح سے لوگوں نے سننا شروع کی اور اس کے بعد ایک دو شیر کہتے ہیں مجھے یاد ہے آج بھی القدر میں رہتا تھا اپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا تو میں نے ایک شیر کہا تھا کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو یہ شیر میں نے دانستہ لکھا تھا ایک شیر مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ کیا جانیے تُو نے اسے کس آن میں دیکھا یہ شیر مجھے بہت پسند ہے اردو ختم نہیں ہوگی اس طرح سے زبان ظاہر ہے جس طرح سے اپنی کوئی شکل اختیار گڑتی ہے ان کو مادوم ہوتا ہے بہت ٹائم لگ جاتا ہے اردو کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بہت ساری زبانوں کے لفظ ابزار کر رہی ہے انگلیش کے لفظ اردو میں داخل ہو گئے ہیں تو اردو کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ غوروں میں بٹ رہی ہے میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے گلے تو لگنا ہے اس سے کوہ ابھی لگ جائے گلے تو لگنا ہے اس سے کوہ ابھی لگ جائے یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے گلے تو لگنا ہے اس سے کوہ ابھی لگ جائے یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مزاق ہو اور میری زندگی لگ جائے میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مزاق ہو اور میری زندگی لگ جائے تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ تجھے دعا نہیں لگتی تو شائری لگ جائے تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ تجھے دعا نہیں لگتی تو شائری لگ جائے اور ایک شیر تھا میں پچھلے بیس برس سے تیری گریفت میں ہوں کہ اتنے وقت میں تو کوئی آئی جی لگ جائے کہ تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا جو نئے لکھنے والے وہ بھی کچھ لکھیں سارا کچھ میں لکھ جاؤں گا تو وہ کیا کریں تالی کا شیر بھی یہ ذرا پورا سناتے ہیں تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا بس کانو پر ہاتھ رکھے تھے تھوڑی دیر اور پھر اس آواز نے پیچھا چھوڑ دیا تم کیا جانو اس دریا پر کیا گزری تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا لڑکیاں عشق میں کتنی پانگل ہوتی ہیں فون بجا اور چھوڑا جلتا چھوڑ دیا کہ مجھ کو شامل کرو چراغوں میں مجھ کو شامل کرو چراغوں میں میں بھی ایک آدمی سے جلتا ہوں آہا ہا بابا پرائی آگ پر روٹی نہیں بناوں گا میں بھیگ جاؤں گا چھتری نہیں بناوں گا اگر خدا نے بنانے کا اختیار دیا علم بناوں گا برچی نہیں بناوں گا میں دشمنوں سے اگر جنگ جیت بھی جاؤں تو ان کی عورتیں قیدی نہیں بناوں گا کلی سے کوئی بھی گزرے تو چونک اٹھتا ہوں نئے مکان میں کھڑکی نہیں بناوں گا تمہیں پتا تو چلے بے زبان چیز کا دکھ میں آپ چراغ کی لوہ ہی نہیں بناوں گا میں ایک فلم بناوں گا اپنے سروت کا اور اس میں ریل کی پٹری نہیں بناوں گا سروت صاحب تین دفعہ ریل کے حادثے کا شکار ہوئے تین دفعہ انہوں نے خود کوشی کرنے کی کوشش کی تو دو دفعہ بچ گئے تو پھر تیسری دفعہ انہوں نے خود کوشی کر لی تو پھر میں نے اس حساب سے شیئر کر لوگ آپ سے ملنے کے لیے ترستے ہیں لیکن آپ لوگوں سے کم ملتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ ایگزیجریشن ہے شاید بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ملنا بھی چاہتے ہیں تو میں مل بھی لیتا ہوں ایک میں ہی دوں جو آویلیبل ہوں ہمیشہ مجھے کوئی پیار سے بات کرتا ہے میں اس کو ملنے کے لیے تیار ہوں ہمیشہ رک گیا ہے یا وہ چل رہا ہے؟ رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے اس نے شادی بھی کیے کسی سے اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے؟ میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے ٹھیک ہے کام روشنی کا چل رہی ہے ہوا چل رہا اگر کبھی تیرے نام پہ جنگ ہو گئی تو اس ہی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پہ جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گی میرے غم میں نہ جانے کس دن مجھے یہ برطن بھرے ملیں تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے آپ ہی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کارتا تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کارتا لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں میں اشارہ نہیں کار سکتا تیری بات کیا کارتا میں نے بھی زندگی اور شبہ حجر کارٹی ہے سب کی طرح ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کارتا تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجھائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیک کیا کارتا کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پر ناراض ہو جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہن سکر صدا کارتا تحضیب حافی سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی شادی کیوں نے کی ابھی تک کوئی تین بندیں مجھے دکھا دیں جو خوش ہوں میں کر لوں کٹھے کبھی دل بھی ٹوٹا بہت بار روز ٹوٹتا ہے آپ کے نزدیک محبت کیا ہے میرے نزدیک تو یہ ایک ایموشن ہے اور اگر انسان کے اندر میں چھبیس یا پچیس ایموشن ہوتے ہیں تو دنیا کے سارے ایموشن اس ایموشن کی وجہ سے جنم لیتے ہیں کیا محبت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار نہیں نہیں ایک بار کبھی بھی نہیں ہوتی ایموشن ہے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے کیا حسن پرست ہے خود خدا ہے تو ظاہر شاعر کا مسئلہ ہی اسٹیٹک اس کو تو جمالیاتی سطح پہ اگر وہ نہیں دیکھ پتا تو وہ شاعری نہیں ہے